واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد معزز ناظرین و سامین آج میں آپ کے سامنے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لو یہ ایمان ہے ایمان کی تکمیل کے لیے چند باتیں اپنانا ضروری ہیں وہ کون کونسی ہیں ذرا غور فرمائیے سیدنا ابو حیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے فرمایا جس کا اخلاق کامل ترین ہو جو بہت اچھے اخلاق والا ہو فرمایا وہ تم میں سے کامل ترین ایمان والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا جو دیا اللہ کے لیے دیا جو روک دیا کسی کو نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا اور جس کے ساتھ محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی اگر نفرت کی تو اللہ کی خاطر نفرت کی تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم اس بندے کے پاس ایمان نہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا شخص کون سا بندہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کی برائیوں سے جس کی برائیوں سے اس کا ہمسایہ اس کا پڑوسی اس کا گوانڈ محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں